افغانستان میں جاری موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کے لیے قابل جائیں گے جہاں پر پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی حارون رشید موجود ہیں بہت بہت شکریہ حارون رشید صاحب یہ فرمایے گا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آئندہ ماہ یعنی سپٹیمر کے پہلے ہفتے میں یہ مخلوط حکومت یا وسیع البنیاد حکومت جس میں غلبہ طالبان کا ہوگا یہ قائم ہو جائے گی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں اور اس کی کامیابی کے امکانات کتنے واضح ہیں اس وقت قابل میں کامران صاحب بہت بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا آج زبی اللہ مجاہد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اپنی دوسری پریس کانفرنس کی ہے جب سے قابل پر ان کا کنٹرول آیا ہے اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ حکومت سازی کا عمل کس نہج پر پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مشاورت اس کے لیے جاری ہے لیکن انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ کب وہ اس کا اعلان کریں گے کچھ اشکارے پہلے اس سے آئے تھے کہ اکتیس اگست تک وہ انتظار کریں گے امریکی مکمل انخلاء کا اور آج انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا دو ٹوک طریقے سے کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں وہ امریکی انخلاء میں کسی توسیح کے حامی نہیں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اکتیس اگست سے پہلے تک کے بعد تک افغانستان میں رہیں حکومت سازی کا عمل یقیناً آپ نے پہلے بھی تجزیعے کیے ہوں گے دیکھیں ہیں طالبان کو بھی اچانک اتنی تیز رفتاری سے پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہونا کا یقین شاید نہیں تھا اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی حکومت بنانے کے لیے تو اب جب یہ اکتیس اگست کا انہوں نے اپنے لیے الٹی میٹم یا ڈیڈ لائن رکھی ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جلدی میں کوئی ایسی حکومت بنے جو آگے چل کر مسائل میں گھر جائے یہ کہہ کہ زبی اللہ مجاہد کی پریس کانفنس سے پہلے یہ واشنگٹن پوسٹ نے خبر بریک کی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کہ اسی دوران سی آئیے کے سربراہ کابل میں ہیں اور انہوں نے ملہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے یقیناً اس پس بنظر میں جو وہاں کے حالات ہیں سی آئیے کے سربراہ کا کابل میں ہونا پھر ملہ عبدالغنی برادر کا ملاقات سے ملاقات کرنا پھر اس کی قبر بھی امریکی اقبار واشنگٹن پوسٹ میں آ جانا آپ کا اپنا بڑا وسی تجربہ ہے آپ کیا کہیں گے اس ملاقات کے پس بنظر میں میرے خیال میں یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ یہ ملاقات صرف اس لیے ہوئی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چند دنوں کی ایکسٹینشن طالبان دے دیں وہاں پہ فوجوں کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے یہ ایک مجموعی صورت ہے حالیٰ آپ کا کیا اس حوالے سے سوچ ہے معلومات ہیں نظریہ ہے کامران صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پریس کانفرنس میں زبی اللہ مجاہد نے ایسی کسی ملاقات سے انکار کیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے انکار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں ہیں حالون عشی صاحب کے اس قسم کی جو انٹیلیجنس ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے گی اور یہ ایک دنیا کا معمول کا عمل ہے کہ تردید کر دی جائے گی سی آئی اے نے بھی اس پہ تفسرہ کرنے سے گریس کیا ہے تو واشنگو پوسٹ پہ ایک خبر آنا اور اس انداز سے آنا تو میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھول جانا چاہیے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اب اگر یہ ملاقات جیسے کہ ہوئی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں ہم تو جو فریقین ہمیں بتاتے ہیں ہمارا کام ہے وہ اسی طرح منوان لوگوں تک پہنچا دینا اپینین بنانا اور خبر کی ٹھوس ہونا نہ ہونا وہ عوام پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے جیسے ماضی میں میں بالکل آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جب مذاکرات بھی شروع ہوئے تھے دو ہزار گیارہ سے ان کے امریکہ کے ساتھ رابطے چل رہے تھے لیکن انہوں نے مانے جا کے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں تو ملاقات اگر ہوئی ہے تو یقینا جو امریکہ بھی ایک بہت بڑا فریق رہا ہے افغانستان میں سب سے بڑا اس کو اس وقت مسئلہ تو یہی ہے کہ انخلاع کا عمل کیسے وہ مکمل کرے تو اس میں ان کو طالبان کی یقینا ضرورت ہے آج بھی طالبان نے کہا کہ یہ مانا کہ انہوں نے لوگوں کو ائرپورٹ پر جانے کی جانب جانے سے روکنا شروع کر دیا اگر کسی کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے اور اس کی وجہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کافی رش وہاں بنا ہوا ہے اور لوگوں کو مشکلات ہیں اور وہ انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں جاتاکہ امریکہ کی بات ہے تو امریکہ کے لیے بہت اہم ہے امریکہ نے جو وعدے لیئے ہیں الکائدہ سے دوہا معاہدے کے تحت اب وہ چاہے گا کہ وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل درامت ہو جو الکائدہ ہے یا دائش جیسی تنظیمیں ہیں یا ٹی ٹی پی ہے اس کے بارے میں وہ یقیناً ان سے رابطے میں رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے کہ وہ ان کے خاتمے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں میں نے بھی ان سے آج زبیلہ بنجاہ سے پوچھا کہ اس طرح کی اطلاع تھی کہ انہوں نے الکائدہ ٹی ٹی پی اور دائش سے نمٹنے کے لیے کوئی کمیشن قائم کیا ہے سرکاری سطح پر تو انہوں نے اس کی بھی تردید کی اور انہوں نے کہا ایسا کوئی کمیشن نہیں بنا ہمارے پہلے سے قوانین موجود ہیں ہم ان کے تحت ان سے نمٹیں گے اور انہوں نے یہ تسلی کروائی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دوبارہ کسی کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیں گے یہ فرمائیے گا کہ کیا روزمرہ کی زندگی ہے نوہ دسوہ دن ہے اب طالبان کنٹرول افغانستان کا قابل ظاہر ہے کہ اس کا نرف سینٹر ہے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ ایک تحفظ کا احساس بہت مشکل سے ہوتا تھا ایک عدم تحفظ رہتا تھا آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا تھا پچھلے نو دن سے اب یہ طالبان کے کنٹرول میں ہے کاروبار روزمرہ کے امور ٹریفک دفاتر سرکاری کام کیا اس کی کیفیت ہے آج کل دیکھیں کامران صاحب میں پچھلے تین دن پہلے تورخم سے داخل ہوا تھا افغانستان میں اور جلال آباد میں میں نے دو دن گزارے ہیں آج میں قابل پہنچا ہوں قابل میں بھی میں گھوما پھیرا ہوں اور جلال آباد میں بھی میں گھوما پھیرا ہوں سڑکوں پر آپ کو معمول کی زندگی جو ہے وہ واپس آتی نظر آ رہی ہے وہ جو ٹریفک برے جیم کے لیے مشہور ہے قابل وہ آج ہم نے اس کا مشاہدہ کیا اور خود اس سے گزرے بھی ہم تو یہ ایک ہے کہ جو سطح پہ زندگی ہے وہ معمول کی طرف آ رہی ہے یقیناً میرے اس بیان سے لوگ شاید یہ کہیں کہ ہم طالبان کے سپوکسمن بن کے ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن بینگا جرنلسٹ سینئر جرنلسٹ جو ہم نے دیکھا ہے زمین پہ وہی ہم حقائق لوگوں کو بتانے کے پابند ہیں تو اس حد تک تو زندگی معمول پر آئی ہے لیکن مشکلات بھی کافی ہیں جیسے جو تفاتر ہیں وہ پچھلے دو دن یہ ہفتے کو سنیچر کو دوبارہ کھلے تھے تو اب دوبارہ نورمیلٹی کی طرف آ رہا ہے سراف آ رہے ہیں آج بھی کسی نے پوچھا کہ خواتین جو ملازمین ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں کی جاری تفاتر میں تو اس پہ زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے ایک لائے عمل بنایا جا رہا ہے ابھی یہ خواتین گھروں پہ بیٹھے ان کو ہم گھروں پہ تنخواہیں دیں گے اور جب یہ طریقہ طریقہ کار جو ہے یہ تیہ ہو جائے گا تو پھر ہم ان کو دفاتر میں آنے کی اجازت دیں گے تو مختلف ایشوز ہیں مسائل بھی ہیں لیکن جو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض علاقوں میں معمول سے رش کم ہے لوگ غیر ضروری طور پر بھی باہر آنے سے اجتناب کرتے ہیں دکانیں کھلی ہیں کاروبار اتنا نہیں ہے جتنا ماضی میں ہوتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر طالبان نے سمجھداری کے ساتھ اپنے کارڈ کھیلے تو زندگی یقیناً بہت جلد معمول پر آ جائے گی اچھا آج اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ تو شہر کی کیفیت ہے لیکن یہ بتائیں کہ جو ائرپورٹ کی شہرہ ہے جو ائرپورٹ کے قریب پر جو شہرائے ہیں وہاں پر تو ایک آفت کا سماع ہے بلکل جی میں ابھی وہاں گیا نہیں لیکن جن ساتھیوں سے بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو جس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں مجھے ایک پاکستانی خاتون صحافی نے بتایا وہ وہاں سے ہو کے آئیں کہ خواتین کھلے آسمان تلے بغیر کسی پردے کے لیٹی ہوئی ہیں مردوں کے ساتھ کیونکہ وہ دن رات وہیں ائرپورٹ پر گزارنے پر مجبور ہیں اور وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں تو حالات یقیناً بہت خراب ہیں وہاں بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں شیر خوار بچے ہیں دھکم پیل ہے حالانکہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اس وقت مغرب کو نکلنے کی اس لیے اور جو غیر یقینی صورتحال ہمیشہ سے افغانستان پر اور ویسے بھی حالانکہ طالب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس سے ہٹنے کے لیے بہتر ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی ہے تو یہ لوگوں کو پتا ہے یا لوگوں کو یہ خیال ہے یا وہ نہیں جانتے کہ اس میں کتنی ویٹنگ ہوگی کہ لوگوں کے شاید یہ خیال ہے کہ یہ جہاز جو ہیں یہ آپ کو مغرب کی طرف لے جائیں گے اگر آپ اس میں سوار ہو گئے اور اس کے بعد ایلٹیمیٹلی آپ امریکہ برطانیہ یا جمنی پہنچ جائیں گے شاید یہ تصور یا یہ تاثر بھی جو ہے وہ لوگوں کو کھیچ رہا ہے کابل ائرپورٹ کی جانے پورے افغانستان سے بلکل یقینا یہی صورتحال ہے حالانکہ اچھی بھلی جابز والے لوگ یہاں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں پورے بیوروز جو ہیں اخباری اور خبر رسائیں ایجنسیوں کے وہ سب کے سب چھوڑ کر جانے کو تیار ہوئے ہیں تو طالبان کی جو یقین دہانی ہے وہ بھی ان پر کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہو پا رہی